بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں غزوہ خدیبیہ کا واقعہ چل رہا ہے اور یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو چلی آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے قریش نے سمجھا یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے قریش نے سمجھا یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے اس لیے اس کی بات نہ مانی اس لیے اس کی بات نہ مانی پھر عروہ بن مسعود سقفی کو جو بہت معتبر آدمی تھا پھر عروہ بن مسعود سقفی کو جو بہت معتبر آدمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس نے آ کر بہت متقبرانہ انداز میں کلام کر کے قریش کی تاریخ کی اس نے آ کر بہت متقبرانہ انداز میں متقبرانہ انداز مطلب گھمند تکبر والا انداز میں متقبرانہ انداز میں کلام کر کے قریش کی تاریخ کی مگر ادھر سے ہر ایک بات کا جواب نرمی سے دیا گیا جس پر اس نے آ کر قریش سے کہا کہ میں نے فارس روم اور حبشہ کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر جو عزت و تعظیم مگر جو عزت و تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے کہیں نہیں دیکھی کہیں نہیں دیکھی جب وہ تھوکتا ہے جب وہ تھوکتا ہے لوگ اسے ہاتھوں پر لے کر موہ پر ملتے ہیں اور جب کسی کام کو کرنے کو کہتا ہے اور جب کسی کام کو کرنے کو کہتا ہے تو وہ گو ادنا لوگوں کے کرنے کا ہی کیوں نہ ہو تو وہ گو 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 مطلب گویا ٹھیک ہے تو وہ گویا ادنا لوگوں گویا مطلب چاہے تو وہ گویا یعنی وہ چاہے ادنا لوگوں کے ادنا مطلب کم تر لوگوں کے کرنے کا ہی کیوں نہ ہو بڑے 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 آدمی نہایت زوک و شوق زوک و شوق سے اسے خود کرتے ہیں بڑے بڑے آدمی نہایت زوک و شوق سے اسے خود کرتے ہیں بولتا ہے بولتا ہے تو نہایت ادب سے چپ چاپ اس کی بات سنتے ہیں بولتا ہے تو نہایت ادب سے چپ چاپ اس کی بات سنتے ہیں اور ان کی یہ مجال نہیں اور ان کی یہ مجال نہیں کہ اس کے موہ کی طرف دیکھ بھی سکیں کہ اس کے موہ کی طرف دیکھ بھی سکیں جب انہیں کوئی بات کہنی ہوتی ہے جب انہیں کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو بڑی نرمی اور عدب کے ساتھ بولتے ہیں تو بڑی نرمی اور عدب کے ساتھ بولتے ہیں وہ وضو کرتا ہے وہ وضو کرتا ہے تو اس کے مستعمل مستعمل پانی مستعمل پانی کو تبرک کے طور پر لینے کے لیے بڑی جدو جہد کرتے ہیں وہ وضو کرتا ہے تو اس کے مستعمل پانی مستعمل پانی یعنی وہ پانی جس سے وضو کر چکے ہیں استعمال شدہ پانی یوز پانی تو اس کے مستعمل پانی کو تبرک کے طور پر تبرک مطلب برکت حاصل کرنے تبرک کے طور پر لینے کے لیے بڑی جدو جہد کرتے ہیں یعنی اس کو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ پانی کسی طریقہ سے پانی اس کے ہاتھ آجائے جدو جہد کرتے ہیں جب اس کی ڈاڑھی یا سر میں سے کوئی بال گرتا ہے جب اس کی ڈاڑھی یا سر میں سے کوئی بال گرتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اسے اٹھا لیتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ اسے اٹھا لیتے ہیں اور برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اور برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں پس جن لوگوں کا یہ حال ہے پس جن لوگوں کا یہ حال ہے یاد رکھو وہ اس وقت تک مہ نہ پھیریں گے یاد رکھو وہ اس وقت تک مہ نہ پھیریں گے کہ یا تو سب کے سب مارے جائیں کہ یا تو سب کے سب مارے جائیں یا تم پر غالب آئے یا تم پر غالب آئے قریش پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے جواب میں کہا اور انہوں نے جواب میں کہا کہ اس سال تو ہم کعبے میں کبھی نہیں آنے دیں گے اس سال تو ہم کعبے میں کبھی نہیں آنے دیں گے اب چلے جائیں اگلے سال آئیں اور حج کر جائیں اب چلے جائیں اب چلے جائیں اگلے سال آئیں اور حج کر جائیں اور حج کر جائیں تو آج یہی تک بکیہ آئندہ